آج تک کا گاؤں کنکشن ہے تیوہاروں کا موسم ہے دھارمک اللاس کا موسم ہے سال کا ایک بہت اچھا دور خوشیوں سے بھرا رنگ سے بھرا دور شروع ہونے کو ہے لیکن تیوہاروں کا یہ موسم تکلیف بھی ساتھ ملایا ہے نمسکار میرے نام ہے نیلیش مصرہ آپ دیکھ رہے ہیں آج تک کا گاؤں کنکشن دوستوں پچھلے کچھ ہفتوں میں ہم نے دیکھا کہ دھرموں کو لے کر دراریں گہری ہوئی ہیں میں آپ کو اس بات کا ذکر کر رہا ہوں اس گاؤں کا ذکر کر رہا ہوں بسہڑا گاؤں کا جو دلی سے سٹا ہے اور وہاں پر ایک افواہ کے کارن نجانے کتنی تکلیف کتنی رنجش لوگوں نے جھیلی ہے ایک جان بھی گئی ہے چلتے ہیں اس گاؤں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اس سمیں کیا ستھیتی ہے دادری کے گاؤں بسہڑا میں بینڈ باجہ بارات کیے تصویریں سکون دینے والی ہیں تصویریں اس بات کی گواہ ہیں کہ گاؤں میں امنچین پھر سے لوٹنے لگا ہے حالانکہ ابھی بھی سڑکوں پر سنناٹا ہے گاؤں میں پولیس کا پہرا ہے بیف کی افواہ نے اخلاق کے پریوار کی خوشیاں چھیل لی اخلاق کی ہتیاں پر جم کر سیاست ہوئی گاؤں والے موک درشک بنے سیاست کا کب حصہ بن گئے انہیں پتا بھی نہیں چلا لیکن جب ہوش آیا تو فوراں غلطی کا احساس ہو گیا برا ہی اثر پڑا ہے نہ ہی ایسی اتنی گھٹنا جو کٹ گئی ہے اتنی بچھتر جو استطیق ہو گئی ہے میڈیا نے بہت ہائی لائٹ کر دی ہے اب کیا ہے کہ جو چھوٹے سے لے کے بڑے تک بہویت ہیں اس کیس سے بسک گاؤں میں کوئی خاص پیسی نہیں ہے سب سانتی سے رہ رہے ہیں بجورد لوگ یہ پریاس کر رہے ہیں کہ آپ سب گہلے کی طرح ہی ملجول کر رہے ہیں نہ کہ اس کو منمک ہوئی بھی کسی پریوار والا یہ سوچے کہ ہمارا گہلے یہ گھٹنا ہوئی ہے یا ہمارے بچے جیل چلے گئے کسی طرح کا کوئی ہو نہیں ہے سب بلکہ سانتماع والا بڑی ہاتھ گاؤں کے بگڑے حالات میں صدھار بھلے ہی ہو رہا ہو لیکن پچھلے کچھ دنوں میں اس گاؤں نے جو کچھ سہا اس کا گہرا اثر ہے میڈیا کی اینٹری بین ہے اخلاق کے گھر پر سنناٹا پسرا ہوا ہے بڑوں سے لے کر بچے دادری کانڈ کو بھولنا چاہتے ہیں اس گھٹنا کے بعد بسارہ گاؤں کی سڑک کے گڑھے بھرے گئے لیکن اصلی پہل تب ہوئی جب بزرگوں نے لوگوں کے دلوں کے بیچ کی کھائی کو پاتنے کی کوشش کی اور اب بسارہ واپس اپنے اسی شانتی پریے ماحول کی طرف بڑھ رہا ہے جس کے لیے یہ کبھی جانا جاتا تھا گاؤں کی وہ پہچان واپسی پر ہے جس پہچان کی وجہ سے بسارہ جانا جاتا تھا یہاں کے بھائی چارے اور ایکتا کی ایک نئی بارت پھر سے لکھنے کی تیاری ہو رہی ہے کیامرہ پر سننا لوگ داس کے ساتھ دادری سرجت سنگھ آج تک دھار میں کرشتے مضبوط بھی ہیں اور نازک بھی جب لوگ ان مات پھیلانا چاہتے ہیں رنجش پھیلانا چاہتے ہیں تو ایسی ہی کوششیں کرتے ہیں لیکن یہی وہ دیش ہے جہاں دو دھرموں کے اور کئی سارے دھرموں کے ایک ساتھ پیار محبت سے رہنے کی مثالیں روز ملتی ہیں میں آپ کو لے چلنا چاہ رہا ہوں مہاراشت میں رتنا گریزلے جہاں پر ایک گاؤں ہے برونڈی یہاں بھی دھارمک لکیریں بڑی پہنی تھی ہندو اور مسلمان اس گاؤں میں سال میں کئی بار ایک دوسرے کے خلاف لڑائی دنگے پہ اتر آتے تھے لیکن انتتہ گاؤں کے لوگوں نے ہی فیصلہ کیا کہ اس کا انت کرنا ہوگا ساتھ میں بیٹھے اور آدھکارک طور پہ ایک شپت پتر پہ اقرار نامہ ہوا کہ اب خون نہیں بہے گا لڑائی نہیں ہوگی یہ گاؤں دھارمک سوہارد کی ایک عدبت مثال بن گیا ہے چلتے ہیں اس گاؤں سمندر کنارے بسا مہراشت کا رتنگیری زلا اسی رتنگیری میں ایک گاؤں ہے بورانڈی اس گاؤں کی کہانی پوری فلمی ہے دنگے اور مارکاٹ کے لیے کوکھیات رہے اس گاؤں میں اب ہر طرف شانتی ہی شانتی ہے سکول سے لے کر گلی محلے تک بھائی چارہ اور بھروسی کی مضبوط دیوار کھڑی ہے اور تاجیو کی بات تو یہ ہے کہ سب کچھ اقرار نامے کے روپ میں کاغزوں میں بھی درج ہے پچیس سال کے پہلے یہاں پہ ایک جھگڑا ہوا تھا اور اس کے بعد ہم دونوں باجو سے اکلے بیٹھ کے بہت کچھ چرچہ کیا تھا لیکن باد باد میں یہاں تیوار آ جاتے تھے دونوں کے تو یہاں پہ جھگڑے ہو جاتے تھے تناؤ آ جاتا تھا اسی وجہ سے یہ تناؤ مٹنا چاہیے اور ہم بھائی چارے سے رہنا چاہیے اس لئے ہم دونوں اکٹے بیٹھ گئے اور ہم نے یہ تائے کیا کہ یہ جھگڑا کبھی بھی ہونا نہیں چاہیے اس لئے دونوں نے سامنجشے کرار کیا اور اس کرار میں ایسا کر دیا کہ بھویشہ میں کبھی بھی جنموں جنموں تک یا کوئی بھی جھگڑا ہوگا نہیں ٹیوی سکرین پر دکھ رہا یہی ہے وہ اکرار نامہ جس نے اس گاؤں کی تصفیر بدل دی ہے ماراتھی میں لکھے اس اکرار نامے میں صاف طور پر درچ ہے کہ گاؤں کے لوگ کبھی دنگا فساد نہیں کریں گے اور اگر ایسے حالات بنتے ہیں تو دونوں پکش کے لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر شانتی کا راستہ تلاشیں گے جب سے دونوں پکشوں کے لوگوں نے اس پکے اکرار نامے پر دستخط کیے ہیں تب سے آج تک گاؤں میں کمیونل رائٹس دو دور دونوں پکشوں کے بیچ واد ویباد تک نہیں ہوا ہے دو سال سے میں یا نوکری کر رہا ہوں یہ دو سال میں برنڈی اور برنڈی پنچوکروشی میں کوئی بھی جاتی ہویا دیا ہندو مسلم یا تیوار کے بارے میں کوئی بھی کرائم ایدھر داخل ہوئا نہیں ہے یہ اس اکرار نامے کا ہی اثر ہے کہ یہاں کے تھانوں میں سنناٹا پسرا رہتا ہے جبکی ایک وقت تھا جب گاؤں میں رہنے والے ہندو مسلم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے بات بات پر تلوارے نکل آتی تھی اکرار نامے کو لے کر یہ دونوں پکشوں کا کمیٹمنٹ ہی ہے کہ یہاں کے سکولوں میں بچوں کو ہندی اردو اور انگریزی تینوں میڈیم میں ایک ساتھ شکشہ دی جاتی ہے اس کے تحت یہاں پر تینوں میڈیم چلتے ہیں انگلیش میڈیم اردو میڈیم اور مہرادی میڈیم مجھے لگتا ہے کہ مہاراستر میں ایک واحد ایسا ادارہ ہے جہاں پر یہ تینوں میڈیم بیق وقت چلتے ہیں اور ہم تمام ذات کے قوم کے لوگ یہاں پر ہندو مسلم تمام آپسی بھائیچارگے کے ساتھ یہاں پر تمام قسم کے بچے پڑتے ہیں سمندر کی لہروں سے کھیلتا بورانڈی گاؤں سامپردائک سوہارد کی سب سے بڑی مثال بن چکا ہے اس گاؤں کے اکرارت نامے کی چرچہ ہر اور ہے ہم اور آپ بھی اگر اس گاؤں سے تھوڑی سیکھ لیں تو اصاماجک تتو چاہ کر بھی دیش کی فضا میں زہر نہیں کھول پائیں گے روبین مجابر رتنگیری آج تک ہندو اور مسلم بھارت میں ایک ساتھ محبت سے پیار سے رہتے آئے ہیں مثال میں یہ جو قصے ہیں یہ تو روز مرہ کے قصے ہیں ہمارے آس پاس نرنتر دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن جب دادری جیسی گھٹنائے ہوتی ہیں تو یہ قصے ہمیں اپنے آپ کو اپنے دیش کو یاد دلانے پڑتے ہیں کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو ایک ساتھ بہتی شانتی سے سوہاد سے رہتے آئے ہیں میں آپ کو لے چل رہا ہوں لدھیانہ کے ملہ گاؤں جہاں پر انیس سو سیتالیس سے بند پڑی ایک مسجد کو ہندووں اور سکھوں نے ساتھ مل کے دوبارہ آرمب کروایا اور اس کا جینو دھار کیا لدھیانہ سے قریب چالیس کلومیٹر دور ملہ گاؤں اس گاؤں کی یہ مسجد سامپرطائق سوہارد کی جیتی جاگتی مثال ہے انیس سو سیتالیس سے ویران پڑی اس مسجد کی مرمت ہندو اور سکھ دھرم کے لوگ مل کر کروا رہے ہیں ہم لوگوں کو اس گاؤں کے ہندو سکھ بھائیوں نے ہی سب سے پہلے نیوتا دیا کہ آپ لوگ گاؤں میں آئیں مسجد بند پڑی ہے اس کو آباد کیجئے تب ہی شاہی مام صاحب نے رینویشن کا کام شروع کروایا اور آج بھی ہم روزانہ جب ہر ہفتے آتے ہیں تو یہ سامنے جو ہندو سکھ بھائیوں کے گھر ہیں سب سے پہلے پانی بھی یہی پلاتے ہیں چائے بھی ہی پلاتے ہیں اور اس مسجد میں ابھی جب لنٹر ڈالا گیا تو پورے گاؤں کے لوگ کارسیوہ کے اندر موجود تھے قریب چار ہزار پانچ سو کی آبادی والے اس گاؤں میں صرف ایک ہی مسلم پریوار رہتا ہے انیس سو سیتالیس سے ویران پڑی اس مسجد کی حالت بہت جر جر ہو گئی تھی مسجد کی حالت دیکھتے ہوئے گاؤں والوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ مسجد کا پھر سے نرمان کر آیا جائے گاؤں والوں کے اس پیسلے سے مسلم پریوار کے لوگ کافی خوش ہیں ابھی یہاں مسجد کا اُساری ہو رہا ہے تو اس میں اتنا صحیح جوگ مل رہا ہے ہمیں آس پرو سے گاؤں والوں سے کہ ہمیں کبھی بلکل بھی یہ محسوس نہیں ہو رہا کہ ہم اکیلے اس گاؤں میں رہ رہے ہیں گاؤں میں رہ رہے ہیں ہندو اور سکھ پریوار نے پورے دیش کو ایکتہ اور پیار کا سندیش اس وقت دیا ہے جب دادری جیسی گھٹنا کی وجہ سے دونوں سمودائیوں کی بیچ تناب کی حالات ہیں گاؤں والوں کی اس پہل کی چرچہ چاروں اور ہیں یہ جو محجد ہے یہ ہمارے گاؤں میں سبھی جاتی پر ادری کے لوگ ہیں جو گھٹے مل کر کر رہے ہیں اس کا پروان دھیرے دھیرے آس پاس کے لوگ بھی اس نیک کام میں ہاتھ بڑھانے کیلئے آگے آ رہی ہیں گاؤں والوں کے اس قدم سے ان لوگوں کو سیکھ لینے کی ضرورت ہے جو اپنے سیاسی فائدے کیلئے دیش کی فضاء میں زہر گھولنے کا کام کر رہی ہے مہی شطرے لدھیانہ آج تک تیوہاروں کا موسم ہے اور بہت جلدی شہر شہر میں ڈانڈیا نرتے دیکھنے کو ملے گا لیکن وہ جو لکڑیاں جن کو لے کے نرتے کرتے ہیں یوک یوکتیاں وہ کہاں سے آتی ہیں میں آپ کو لے چل رہا ہوں گجرات کے ایک گاؤں جہاں صرف دو سو گھر ہے لیکن ایک ایسا گاؤں ہے جہاں یہ ڈانڈیا بنائی جاتی ہیں بتاؤں گا آپ خود دیکھئے لکڑیوں پر بہترین کاریگری کا یہ کام گجرات کے چھوٹا اودے پور کے سنکھیڑا گاؤں میں چل رہا ہے ہر سال نوراتری سے کئی مہینے پہلے اس گاؤں کی رونت ہی بتل جاتی ہے گاؤں میں بنے بہترین ڈانڈیا کی مانگ دیش ویدیش میں ہے آپ کو پچھلے سال کی یہ تصویریں یاد ہوں گے احمد آباد پہنچے چین کے راشت پتی جن پنگ اور ان کی پتنی کو پی ایم مودی نے لکڑی کے جھولے پر جھولایا تھا لکڑی کا یہ جھولا اسی سنکھڑا گاؤں میں بنا تھا چین کے راشت پتی جیمپنگ آئے تھے اور ان کی پتنی کے ساتھ ہمارا سنکھڑا کا جھولے کے ساتھ بٹھایا تھے جھولا جھلایا تھے اس گاؤں میں ایک عجیب پرمپرا ہے یہاں کی بیٹیوں کو ڈانڈیاں بنانا نہیں سکھایا جاتا ہے کی بیٹیاں اگر اپنے سسرال والوں کو ڈانڈیاں بنانا سکھا دیں گی تو ان کا گاؤں اس کام میں پیچھے ہو جائے گا اس لئے ہم کسی کو بھی سکھا دیں نہیں فیلحال گاؤں کے ہر گھر میں ان دنوں ڈانڈیاں بنانے کا کام زور اوپر ہے لوگوں کو سانس لینے کی فرصت نہیں ہے لیکن ان لوگوں کو اس بات کا ملال ضرور ہے کہ سرکار ان کے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی مدد نہیں کر رہی ہے نریندر پاپیر وال چھوٹا اوڈے پور آج تن دھرم ہمیں جوڑے توڑے نہیں آستھا ہمیں مضبوط بنائے کمزور نہیں دھرم دوسرے کے دھرم سے بڑا ہے ایسی سوچ ہم میں نپن پہ یہی میری کام نہ ہے تیوہاروں کے اس موسم میں امید ہے کہ بھارت میں دھرم خوشیاں اللاس اور بڑھے گا گاؤں میں اور شہروں میں گاؤں اور شہروں کو جوڑنے کا یہ سفر لگاتار چل رہا ہے ٹی وی پر ساتھی ساتھ اخبار میں گاؤں کنیکشن اخبار کے مادہم سے آپ اس سفر کو کر سکتے ہیں گاؤں کے بارے میں جو مددے اٹھائے نہیں جاتے گاؤں کی جو باتیں کہی نہیں جاتی ان کو پڑھ سکتے ہیں کوشش کریے گا کہ بھارت کے گاؤں سے آپ کا رشتہ مضبوط ہو گہرا ہو میں چلتا ہوں جلد ہی پھر ملیں گے تب تک آپ اور ہم بنائے رکھیں آج تک کا گاؤں کنیکشن ہی آج تک کا گاؤں کنیکشن ہے آج تک گاؤں کنیکشن ہے کنیکشن کنیکشن ہی آج 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 آج